رمضان کا بابرکت مہینہ آیا اور اپنی رحمتوں کے ساتھ نئے رنگ اور خوشیاں لائیا راتوں میں کھیل کو جگایا کاروبار کا سرمایہ بڑھایا کاروباری لوگوں کا کہنا تھا کہ اس پاک مہینے سے ان کے کاروبار میں برکت آ رہی ہے جی الحمدلللہ ماشاءاللہ اچھے گاؤں ہیں ماشاءاللہ بھرکت نہیں ہے اس میں ویسے کام نو بھی ہو کے بھی بھرکت ہوتی ہے اچھا گاؤں ہے اسے ابھی ویسے پہلا جو اشرا ہوتا ہے تھوڑا نرمل ہوتا ہے اس کے بعد روٹین پر آ جاتا ہے مطلب یہ جو ہوتا ہے نا مدد چار کے بعد اصحری تک یہ تقریباً 80% اس ٹائم کام ہوتا ہے رمضان میں اس کے بعد روٹین کے تطبیب ہی ہوتی ہے رمضان بہت ساری رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اس میں کام زیادہ ہو یا کم لوگ اس سے خوش رہتے ہیں لیکن اس رمضان کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کے کام میں خلل آ رہی ہے رمضان میں بزن پہلے رمضان میں تو اچھا ہو تھا نا لیکن اب نے یہ ایسا ہے سنسوا ہے کہ پانچ ساڑھے چارس سو رویٹ کیجی گئی ہو گئے اور بہت ساری چیزیں مہنگی ہو گئے اس میں سے لوگ رضم بھی کم ہو گئے اور کام نہ ہونے لیے بڑا پڑا ہے بڑی مشکل سے جو ہے وہ گزارہ ہو رہا ہے اور واقعی اس رمضان بہت مہنگائی ہے کاروبار کرنے والوں کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن اس کے باوجود وہ حمد نہیں آ رہے اور اپنے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں لا رہے رمضان کے اس پاک مہینے میں لوگ تسبیح بیچنے کا کام بھی کافی زیادہ کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں اور ہر وقت ذکر اذکار کر سکیں شکر ہے اللہ کا کہ زہرہ ہو جاتا گھر کا کہ بندہ سات آٹھ سو بن جاتا ہے ہاں الحمدللہ بہت ساری برکتیں آئیں یہ کہ پہلے شام تک میرا بن جاتا تھا تقریبا چار پانسو لیکن ابھی میں الحمدللہ زہر بارہ سور پر سکون سے کمان لیتا ہوں لوگ میں سے تصویہ خریدتے ہیں مسواقیں خریدتے ہیں اور بہت مجھے اس پر فیدہ ہو جاتا ہے میں اپنے گھر کا نظام رمضان میں اچھا چلا لیتا ہوں انکہ اس بابرکت مہینے کی وجہ سے لوگوں ایک کاروبار میں برکت آ رہی ہیں وہ برکت کم ہو یا زیادہ ہو لوگ اس سے خوش ہیں کیمرمین عبدالسامی کے ساتھ عثمان بشارت اسلام آمد